اگر آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریدہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں حریدہ سیفی ناظرین ایک طرف قومی اسیمبلی کے اندر منی بجٹ پیش ہو رہا ہے اور دوسری طرف opposition ہنگامہ آرائی کر رہی ہے وہاں پہ جہاں پہ منی بجٹ پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے وہی پر opposition چاہتی ہے کہ یہ منی بجٹ پیش نہ ہو finance bill پیش کر دیا گیا ہے اب تک اور دوسری جانب situation یہ ہے کہ opposition کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے finance bill پیش تو کر دیا گیا لیکن پاس تا ہوں منی بجٹ میں ہونے کیا جا رہا ہے جو منی بجٹ میں مہنگائی کا طوفان کیا بتا رہا ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں finance bill میں تقریباً ڈیڑھ سو اشیہ پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے یہ ڈیڑھ سو اشیہ کیا ہے جی sales tax کی شہرہ 17 فیصد تک بڑھا دی جائے گی کہا یہ بجٹ کے تحت عام تندور پر بننے والی روٹی اور نان پر تو ٹیکس نہیں بڑھایا گیا مگر ریسٹرینٹ بیکری اور فور چین میں تیار ہونے والے بریٹ پر 17 فیصد تکس لگایا جا رہا ہے بیکری اور مٹھائی کی دکانوں پر تیار ہونے والے سامان پر بھی ٹیکس 7 فیصد سے بڑھا کر 17 فیصد کیا جا رہا ہے موبائل فون کالز پر ٹیکس بھی 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کیا جا رہا ہے کمپیٹر اور لاب ٹاپ پر بھی نیا ٹیکس آئید ہوگا ریائے جاری کرنے کی تجویز ہے لیکن خصوصی سیکیورٹی داروں کے لیے 50 ارب روپے گرانٹس ختم کی جاری ہے ترمیمی فائننس بل میں کسٹم سیلز ٹیکس انکم ٹیکس قوانین میں ترمیم کر کے ایف بی آر کلیکٹر کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی جو میں جیسے کہ پہلے بھی کہتی ہوں انفرنٹری پروڈکس پر بھی ٹیکس لگانے کی بات ہو گئی ہے تو یہ وہ ستاری چیزیں جس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس وقت بھی آپ یقینی طور پر جو اب تک کی سیچویشن ہے قومی اسیمبلی کی وہ بھی ہم آپ کو وقتاً فا وقتاً دکھا رہے ہیں اور آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو قومی اسیمبلی کی جو سیچویشن ہے وہاں پر کیا ہنگامہ آ رہای ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جی اور ساتھ ہی میرے ساتھ یہاں پر مہمان بھی موجود ہوں گے اور ان کی طرف بھی میں نے جانا ہے سب سے پہلے جی میں جاؤں گی میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں احمد چنائے صاحب ہیں اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں انسٹاک سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پر معیشت پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں ان کو خشاندیت کہتی ہوں بہت شکریہ احمد چنائے صاحب بہت شکریہ احمد چنائے صاحب ہے میں آپ کی طرف بھی آتے ہیں کنی طور پر آپ نے بھی فائننس بل پڑا ہوگا اس کی سمری دیکھی ہوگی کس طرح سے چیز اس کے اندر ہے لیکن بفور کمیگ تویو ہیزار سر گیا کیا جا رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور کتنے کتنی چیزوں پر ٹ� لگہ گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے جی جو ٹ� کے حوالے سے اس بلکل آنے کی ضرورت پیش آئی وہ کیا وجہ ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں کیونکہ کئی سالوں سے سالانہ بجٹ کے بعد جائے میٹم بجٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیا وجوہات ہے اس کے اوپر اور زیادہ ہے کیونکہ فائننس بل پڑا ہوگا آپ نے بھی احمد چنائی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ایمپیکٹ تو ضرور آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڑھ سے دو پرسن کا ایمپیکٹ جو ہے وہ انفلیشن پر ضرور آنا چاہیے یہ جتنی بھی اصلہات ہیں ظاہر ہے یہ پاس آن ہوتی ہیں تین سو ساٹھ عرب سے زائد کے جو ہے وہ ٹیکسیس لگائے گئے ہیں جس میں تقریباً ایک سو گیارہ عرب کے جو ہے وہ ریفنڈ مل جائیں گے اور گورنمنٹ کے پاس فیل فور تو تین سو ساٹھ عرب آئے گا اور ایک سو گیارہ عرب وقتاً فوقتاً انہوں نے کمٹ یہ کیا ہے کہ بہتر گھنٹے ہم واپس کر دیں گے لیکن جتنا بھی اس میں ایمپیکٹ آئے گا وہ ایمپیکٹ پاس آن ہو جائے گا اور پاس آن کس پہ ہوگا وہ جنرل پبلک پہ ہوگا جو کنزومر ہے اور جنرل پبلک کنزومر میں یہ جو آئیٹمز ہیں میرے خیال ہے یہ وہ آئیٹمز تھیں جو انٹیپ تھیں جو غریب آدمی کے لیے چھوڑ دی گئی تھی کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنا گذر بسر کرے اور ان کو اس مناسب قیمت پہ جو ہے وہ ضرورت کی اشاہ مل جائیں لیکن جب ایمپیکٹ ان پر جائے گا تو یہ ظاہر ہے ایک مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک سے دو پرسنٹ کے ایمپیکٹ ہے تو ویسے تو کوئی ایمپیکٹ زیادہ نہیں ہے لیکن آلٹیمیٹلی جو سیلرز ہیں ریٹیلرز ہیں یا ہول سیلرز ہیں یہ سارا ایمپیکٹ جو ہے وہ کنزومر میں پاس آن کریں گے اور چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی دو پرسنٹ ایمپیکٹ کے بجائے شاید پانچ پرسنٹ ایمپیکٹ دے دیں چھ پرسنٹ ایمپیکٹ دے دیں تین پرسنٹ ایمپیکٹ دے دیں کیونکہ وہ لمسم کرتے ہیں کہ جہاں دس پیسے بڑھنے ہیں وہ دس کی جگہ بیس پیسے بڑھا دیا پندرہ پیسے بڑھا دیا میں کسی بھی سپیسیفک ایٹم کی بات کرتا ہوں تو یہ الٹیمٹلی جو ہے وہ اگر عام آدمی پر پاس آن ہو جائے گا اور اس کی کوئی روک تھام نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے پھر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ثابت ہوگا اور حکومت کو اس میں جو ہے وہ بڑی سختی سے میجرے لینے چاہیے کہ وہ ایمپیکٹ عام آدمیوں پر ویزبل نظر نہ آئے دو پرسنٹ کا ایمپیکٹ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ ہو لیکن الٹیمٹلی کنزیومر پر ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چلا جائے گا صحیح کنزیومر پر ایمپیکٹ زیادہ چلا جائے گا اچھا یہ بہت ہمیں سنا کہ ہم نے سنا ان دنوں کہ شاکر تین صاحب کہتے ہوئے پائے گا کہ آم آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ان ساری چیزوں پر لگا رہے ہیں بیکری کے آئٹمز پر آپ پیسے لگا رہے ہیں انفینٹری پرڈکس پر آپ پیسے لگا رہے ہیں پھر پیٹرولیم کی مصنوعات اگین ہو رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آم آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا مجھے یہ جواب دیں کہ کیسے متاثر نہیں ہوگا جب یہ پریسز بڑھیں گے تو کیسے متاثر نہیں ہوگا شاکر تین صاحب کا یہ بھی فرمانا ہے کہ یہ صرف ٹیکسیشن میجرز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکنومی کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور اس سے آم آدمی کو فرق نہیں پڑے گا دیکھیں ایکنومی تو ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے ٹیکس نہیں لگا کے بھی جو ہے ڈاکومنٹ کیا جا سکتا تھا ٹیکس لگا کے ڈاکومنٹڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ پاس آن ہوگا کوئی انڈسٹریلیسٹ کوئی ہول سیلر کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اپنے سر پہ یہ چیز نہیں لے گا بلکہ پاس آن کرے گا سو روپے کی چیزیں سترہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ رہا ہے تو وہ شاید ایک سو سترہ نہیں ہے اور ایک سو بیس روی کی بیچے گا جس پہ کوئی ریفنڈ نہ ہو اور جس پہ ریفنڈ ہوگا اس کو بھی وہ آئیڈ آن کر لے گا اور کہے گا کہ جب ریفنڈ ملے گا تو ملے گا میں ابھی تو فیلال آئیڈ کر لوں تو اس کی جو جیب جو ہے وہ زیادہ ہیفٹی ہوتی جائے گی زیادہ بھاری ہوتی جائے گی اور عام آدمی کی جیب پر جو ہے وہ تین سو ساٹھ عرب کا جو ہے وہ ایک ٹیکہ لگ جائے گا اچھا ایک ساٹھ عرب روپے کا ٹیکہ لگے گا ساری تین سو ساٹھ عرب روپے کا لگے گا بلکل آپ بھی بات کر رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کہ جیسے جیسے یہ منی بجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہی ہے کہ جب اینویل بجٹ آ رہا تھا اور جب بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جو آپ چھوٹ دے رہے ہیں اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کے پیش تر آپ کو دامات کرنے پڑیں گے جب تو حکومت یہ کہتی رہی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم کر لیں گے مینج اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوراں ہی چھ مہینے بعد چھ مہینے کا ارسانی گزرار منی بجٹ لانا پڑ گیا ہے سو یہ جو اب منی بجٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مزید انفلیشن کی طرف ہم جائیں گے دیکھیں بالکل جائیں گے ہم نے فائی پوائنٹ نائن ٹریلین کا جو ہے وہ ایک بینچمارک بنایا تھا کہ یہ فائی پوائنٹ نائن میلین کلیکٹ ہوں گے پورے سال میں اس کی جگہ بھی ریوائز جو ہے وہ سکس پوائنٹ ون پہ ہم چلے گئے ہیں تین سو ساٹھ میں جو ریفنڈیبل ہے اس کو مائنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی سکس پوائنٹ ون ٹریلین ہوگا کس طرح جو ہے وہ مہنگائی پہ یا انفلیشن پہ جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا گو کے گورنمنٹ نے اس کا ایفیکٹ دو پرسنٹ بتایا ہے اور کیلکولیشن بھی یہی کہتی ہے لیکن جو منافق خور ہیں جو بڑے بڑے سیلرز ہیں انہوں نے ٹوٹلی پاس آن کرنا ہے نیچے کے لوگوں کو جو کنزومر ہے اور اس میں جو اچھا کنزومر ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو عام آدمی ہے جس کی تنخواہی بیس ہزار روپے ہے اٹھارہ ہزار روپے ہے یا پچیس ہزار روپے ہے وہ کہاں سے یہ انفلیشن کو برداشت کرے گا کیونکہ اس کی جو بھی عامدنی ہے اس کا شاید اسی پرسنٹ وہ کھانے پینے پہ خرچ کرتا ہے بیس پرسنٹ وہ کسی اور جگہ پہ لے کے جاتا ہے تو اسی پرسنٹ کا بیس ہزار روپے پہ دو پرسنٹ کا افیکٹ نہیں آئے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں پانچ سے دس پرسنٹ کا ایلٹیمیٹ افیکٹ آئے گا اور جو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کے حوالے سے اور پیٹرول کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری معاملے میں جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں اس میں بھی آئی ایم ایو کی شرائط میں شامل ہے کہ اس کی بھی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے تو یہ ان کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو یہ عوام پر ایک ڈیریکلی ظلم نہیں ہے دیکھیں چار روپے اسی پیسے یا ساٹھ پیسے کی بات آ رہی ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ پیٹرولیوم لیوی جو ہے وہ لگے گی اور جب جون آئے گا تو یہ کم از کم تیس پرسنٹ ہمارا پیٹرول ہمیں مہنگا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ انٹرنیشنل پرائسز کم ہو جائیں اور گورنمنٹ کم کرے اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ کم آ جائے انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اگر تھوڑا بہت کم بھی ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا بہت بڑا افیکٹ دے گی جہاں دس روپے اگر کم ہوتے ہیں تو گورنمنٹ شاید دو تین روپے کا افیکٹ دیتی ہے اور جہاں دس روپے بڑھتے ہیں وہاں گورنمنٹ شاید بیس روپے بڑھا دیتی ہے تو یہ ایک ایسی ٹگ آف آر کی سٹیویشن ہے کہ جس میں ہمارا جو کنزومر ہے وہ بہت بری طرح مانا جائے گا آپ کو پتا ہے ہماری جو آئل بیسٹ امپورٹس ہیں جس میں گھی بھی شامل ہو گیا جس میں آئل بھی شامل ہو گیا جس میں اور قسم کے لبریکنٹ شامل ہو گئے یا آئل بیسٹ اور پڈک شامل ہو گئیں ان کی امپورٹ جو ہے وہ ٹوٹل امپورٹ کا تقریباً سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پرسنٹ پہ جو چیزیں بڑھتی ہیں تو یہ بہت بڑی مہنگائی کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے آج نیفرا کے جو ہے وہ ایک نیا وہ آ گیا کہ جی فیول ایجسمنٹ چارجز کی مد میں چار روپے تہتر پیسے انہوں نے بڑھا دی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری انرجی سورسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں ہماری کنزومر سورسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں ہماری باقی جو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں گورنمنٹ نے صرف یہ ضرور کہا ہے کہ جی ہم نے پرتائیس چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکس لگایا ہے تو پرتائیس چیزیں اگر ہم ان کی بات صحیح بھی مان لیں تو وہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے ملک کا جو ہے اشرافیہ جس کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے پانچ دس پرسنٹ ہے تو باقی نوے فیصد جو ہے وہ کہاں جائیں گے پانچ دس پرسنٹ کو جو ہے ان کو آپ نے ٹیکس لگا دیا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو نوے پرسنٹ ہیں وہ کدھر جائیں گے اور وہ اس کو کیسے برداشت کریں گے نوے پرسنٹ لوگ کدھر جائیں گے انفلیشن ریٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تیٹس کی طرف بھی ہم زیادہ مزید بڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ ہی ہوگا اور ظاہر سی بات ہے ایک طرف جہاں یہ بات آ رہی ہے وہی پہ گورنر سٹیٹ بینک کی مدت ملازمت میں دو سال کی توسیہ کر کے اسے پانچ سال تک بڑھا دیا گیا ہے یہ بھی ایک اس کے اندر فائننس بل کے اندر یہ بھی چیزیں شامل ہیں اور اس حوالے سے بھی بہت سارے کنسرنز سامنے آ رہے ہیں ہاؤس آف دی فلور اس پر بھی چیزیں بہت زیادہ ڈسکارس ہوتی رہی ہیں اور اس پر بھی کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے ٹیکس وصولیوں کا اہداف بڑھا دیا گیا ہے جی دو سو اکتر ارب روپے سے بڑھا کر چھ ہزار ایک سو ارب روپے تک کیے جانے کی بات ہو رہی ہے اور ترقیاتی بجٹ میں دو سو ارب روپے کی کمی کرنے کی بات ہو رہی ہے پھر عدویات کے خام مال اور دو سو ڈالر سے مہنگے امپورٹڈ موبائل فونز اور جولری پر سترہ فیصد ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے آئیوڈین ملت درامدی نمک مچھلی چینی لال مرچ پر بھی جی ایس ٹی آئیت کرنے کی اس میں تجویز سامنے آ چکی ہے اور گاڑیوں کی جو ریجسٹریشن فیز ہے اس پر ایڈوانس ٹیکس کی سو فیصد بات ہو رہی ہے ہزار سی سی سے زائد گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز جوٹی بڑھے گی غیر ملکی ٹی وی ڈرامو پر بھی ٹیکس لگائے جائیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین جس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہے اس فائننس بل کے اندر تو سوال یہ ہے کہ یہ فائننس بل جو کہ آج پیش ہو رہا ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا عوام کے لیے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی عوام کے لیے تو اس سے کچھ نہیں ہونے جا رہا عوام جو ہے وہ اس سے بالکل براہ راست متاثر نہیں ہوگی کیسے نہیں ہوگی ایک بریڈ بیکری کا آئٹم جو آپ بڑھا رہے ہیں تو بریڈ انڈا یہ کیا عوام نہ کھائے کیا لوگ یہ نہیں کھاتے کیا لوگ یہ نہیں انٹیک کرے ان چیزوں کا یہ تو عام روز مرہ کی اشیاں ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی کسی طرح متاثر نہیں ہوگا this is something which is very important and which is very concernful as well کہ یہ چیزوں سے آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ہو سکتا پھر آپ کے پاس transportation کا نظام نہیں ہے green bus کی جہاں بات وہ کراچی میں ابھی آپ نے دی اس سے پہلے کہ جو ہے وہ آپ نے green line کے حوالے سے جو آپ نے اب کراچی میں کام کیا لیکن اس سے پہلے فردر فردر اگر دیگر شہروں میں ماضی کی حکومت کوئی کام کر کے گئی تو آپ نے اس کو categorically deny کر دیا کہ نہیں جی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یہ subsidies نہیں دینی چاہیے تو عام بندہ گاڑی نہیں لے گا تو کس طرح سفر کرے گا اس کی وہ traveling needs کون پوری کرے گا this is the pertinent point تو پھر آپ کیسے اتنی مہنگی چیزیں کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے ملک میں اس قابل نہیں ہوئے بھی تک کہ جی گاڑیوں کو proper طریقے سے بنائیں recent ہی بات ہے ہم نے مختلف مافیاز کی صورت پہ جو یہ گاڑی والے اور سارے dealers اس وقت موجود ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آپ ان کو نہیں لگام میں ڈال رہے ہیں آپ پھر عوام کو ہی بوجھ ڈالنے کے تحت ان کے لیے آپ نے کوئی ان کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی آپ نے بائی لاؤز نہیں بنائے کچھ تبدیلی لے کر نہیں آئے کوئی آپ نے نہیں کیا دیگر ممالک میں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی برینڈ جاتا ہے اس ملک کے اندر تو وہ اس ملک کو پے بھی کرتا ہے اور اس ملک کی کنڈیشنز پہ بھی کام کرتا ہے لیکن انپورچنیٹلی یہاں پہ الٹا یہاں کی عوام پے کر رہی ہوتی ہے گارمنٹ بھی ان کے جائے وہ آگے سر جھکا کے بیٹھے ہوتی ہے کہ یہاں کے لاؤز ابھی تک پرانے چلتے آ رہے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس پہ بھی میں بات کروں گی ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے شورٹ کمیشنل بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں گنٹینیو سی کے اوپر بات کرتے ہیں سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک ناظرین اور بیک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر فائننس بجٹ کے حوالے سے فائننس بل کے حوالے سے منی بجٹ کے حوالے سے اور ابھی ہمیں جوائن کریں زبیر موتی والا صاحب بھی ہے فارمر پریزیڈنٹ ہے کیسی سی آئے کے اور معروف مہرماشیات ہے ان کو بھی بزنین ہے ان کو بھی خوش آمدیت کہتی ہے بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب سب سے پہلے میں امیچ نائس آپ سے بات کری رہی تھی میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں زبیر بھائی جیسے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ لانے کی ضرورت پیش آگئی ہے اس موجودہ حکومت کو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جیسے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ برائے راز جو عوام ہیں اس منی بجٹ سے وہ متاثر نہیں ہوگی کیا واقعی ایسا آپ کو بھی لگتا ہے یہ تو جو منی بجٹ جو ہے پہلا والا جو فنانشل ایر کا بجٹ تھا اس سے بھی بہت سخت بجٹ ہے کیونکہ اس پہ تو کسی شعبے کو انہوں نے نہیں چھوڑا آپ تکھیں اس کے در نیک پانوین لانے کا مسئلت ہماری سمجھ میں نہیں ہے آپ تکھیں آپ جو آپ کا دودھ ہے اس پر لگا دیا ڈبل روٹی پہ لگا دیا لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ رسٹ کے اوپر لگا رہے ہیں اب میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں توفان بھی مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور یہ ساری چیزوں کو ہم لگائیں گے بھی تو یہ میری دونوں چیزیں آپس میں متزاد ہیں یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے اور جو یہ اس کے رپکشنز ہوں گے وہ بہت دور از ہوں گے اور انتہائی بڑی مہنگائی کا توفان اٹھے گا اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام کیا شناکتی کارڈ جو انہوں نے ایک رکھا ہوای کے شک ہوتی ہے ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے ایڈنٹیٹی کارڈ جو آدمی ہے اس کے پاس ہم اس کے پاس تین پرشنٹ پینلٹی بھی لیتے ہیں جب آپ سیل سے سترہ پرشنٹ ہے آپ جو آدمی اپنا نام نہیں دینا چاہتا اس کے پر ایک پینلٹی ڈالتے ہیں پینلٹی دالتے ہیں اس کے پرشنٹ د construیتے ہیں جب آپ کی کارڈ چاہتے ہیں آپ چہی سیل سے گھڑے یہ سیل سے پ گلتا تو دیکھتا تو سیکسے پرچھے تو تالے کرتا تو مجھے اور ٹھے ٹھے کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں اور ٹھے کرے گی چھے گا گی تجھے پہلے جو طا وہ پارچ پر شنٹ ان کیا بڑھتا تھا وہ پارچ پر شنٹ بھر گرنا ہے اب انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی تو آپ نے سترہ پر پر اس کے بات رہی ہے پھر اس کے اس کے بات کر رہی ہے جی اچھے میں آئے گی تو یہ کیسے ہوگا میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کون ان کو یہ مشورے دے رہا ہے اور کہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں اور کیسے ہی اس کو کیسے منیج کریں گے میرے مجھے نہیں سمجھ آتا ہے اچھا اب ایک چیز اور بھی حکومت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سنتکار ہو گئے بزنس مین ہو گئے سال زیادہ منافع کمایا ہے حکومت کہتی ہے اور پھر بھی جو ہے وہ گلے کر رہے ہیں رو رہے ہیں کیا دولیوں کا ایک بھی حکومت کہتا ہے رہے ہیں حکومت میں میرے صاح breaks تو ہی ایک خلف کیا ہے اور ہمارے которого� ہیں ب lieogram ہمارےDieپے والد میں ڈیر echt بھی سارت ہے کوئی تاکinform ros典 میں تو ہمارے پاس آگئے انڈیاب دس میں ہی بنences پاس جانses کی لئے اور اس اغراد میں طرح کرنے mistakes распورٹر کے علاوہ ٹھِم مجھے نے��قے تھے سیکس بن سی instructors میزے ہی بات کر لیں ت بات کر لیں تو اس میں کتنے لوگ ہیں جو میجورٹی آپ کا پورا جی ڈی پی ہے اس کا یہ بیس ویسد بھی نہیں ہے تو جو اس کا مطلب 80% لوگ آؤٹ ہیں انہوں نے کمایا نہیں ہے نقصان کیا میں ساروں کی بیلنس چیٹیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے سب نے جو نقصان کیا ہے کراچی میں تو بہت زیادہ نقصان اس لیے بھی ہوا کہ گیس کی جو نکمی کی وجہ سے فیکٹریہ بھی نہیں چلی تو اس کی وجہ سے بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر نے پر فارم نہیں کیا پر فارم نہیں کیا تو اس کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ کو ایکسپورٹ سیکٹر کی بات کرتے تو ایکسپورٹ سیکٹر تو ایسے بھی وہ کچھ کون کے پاس تو کلین شیٹ ہے ہمارے پاس ہم جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم بی فیفٹی ٹو پر فائل کرتے ہیں اس کے در کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور 1% of the turnover tax ہوتا ہے تو چیزیں مختلف ہیں باقی تین سیکٹر مجھے پتا ہیں سیمنٹ اور آپ کا پوٹوموبی اور اس کے لئے کسی نے نہیں کمایا اچھا ایک چیز اور پر بتائے گا کہ آپ ایسا کیسے دیکھتے ہیں کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد کوئی مزید سہولیات دی جائیں گی یا مزید سہولیات دی جارہی ہیں ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ کا بجٹ آگیا ہے وہ سال بر کے لئے ہوتا ہے پھر آپ مینی بجٹ لے کے لئے جس کے اندر بہت سارے اور اکدامات آپ نے کی ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اندسٹری کو ڈائیٹ ہرٹ کرتی ہیں تو اگر آپ مینی بجٹ لے کے آتے ہیں تو اس کا اثر کیا جاتا ہے انویسٹر کے اوپر کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے پولیسی کے اندر پولیسی کے اندر پولیسی کنٹیونی کر رہے ہیں اور یہ کبھی کونسی پولیسی لے کے آتے ہیں کبھی کونسی پھر اچانک ایک اور مینی بجٹ آ جاتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور بہت ساری نئے ٹیکسز کو لے کے آتے ہیں اس حال میں انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے جہاں کنسسٹنسی اور پولیسی ہو دنیا میں جہاں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں نے ایک انڈسٹریل پولیسی دی ہے ایک انہوں نے ٹریڈ پولیسی دی ہے اگر گارمنٹ بھی چلی جائے تو دوسری گارمنٹ اس کو ڈاپ کرتے ہیں منوان چلتے ہیں بلکل 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 کنٹینیوٹی آف پولیسیز ہوتی ہے جو کی نظر نہیں آتی ہے شفٹ آف پولیسی نظر آتا ہے بہت ساتھ اچھا آئی ایمیف کی شرائط میں ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کرنا اب میں سوال آپ سے بھی کروں گی کہ زائر سی بات ہے ایک جو ہے کمرشل یونٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی اگر یہ پولیسی کی بات کر دیتے ہیں تو پھر اس سے بھی کتنا بڑا ایمپیکٹ آ سکتا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ جو یہ پولیسی کی بات کرتے ہیں دنیا کے اندر آپ ہم کو پانچ سال کی پولیسی تو دیں کہ بھائی انڈرسیل پولیسی ہے جب آپ سائز ایز ایمیل آپ پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ دو اس سے تین سال میں تو ایریکٹ ہوتا ہے اور وہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے کہ بعد انگلے تین سال اس کے نقصان کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گنا ہوتا ہے کہ پہلے تین سالوں کے اندر نقصان ہم کریں گے پھر اس کے بعد کمائیں گے تو آپ اس کی پولیسی اس کو رات کو چینج کر دیتے ہیں کہ ابھی میں نے اگر مشینے بک کی ہوئی ہے اس کا مطلب میں نے سترہ پرشنٹ دینا ہے مطلب کیسے ہوگا یہ کیسے کیا انصاف ہے کیا پوزیشن ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرتے آپ کو آپ کو ایم ایم ایف نے جو کنڈیشنلیٹیز دی ہیں اس وقت اس کو فائٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا میری نظر میں دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ایک آستن آدمی جو کہ میڈل کلاس ہے آج اس کی چیخیں نکل گئی ہیں اگر آپ اس کو اور پڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے تو کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے یہ تو مطلب کوئی اسی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں دوسری کموڈیٹیز کی جب آپ بات کرتے ہیں آٹا کیا دام ہے چینی کیا دام ہے تو مطلب یہ کہ آدمی تو کیا ہے اور نہ اس کے آگے تنخواہیں بڑھانے کی گنجائش ہے دوسری آپ نے یہ کام کرتے ہیں کہ چار روپے ہر دوہ پیٹرول پر آپ نے بڑھانے تو کتنے چار روپے بڑھانے ہیں یہ بھی کوئی خلاصہ نہیں ہے تو یہ اگر آپ پیٹرول بڑھاتے ہیں تو پوری انڈسٹری پوری محیشت کے پرس کا اثر آتا ہے تو اس کو اسی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے میں آپ سے بھی ایک گیس کے حوالے سے بھی ذرا سوال کروں گی پنجاب اور سندھ کے حوالے سے کیونکہ جیسے تھے سندھ میں آپ لوگ ہیں اور جب سندھ میں ایک گیس زیادہ بہنگی ملے گی تو پھر اس میں بھی بہت زیادہ فرق آئے گا یونٹس کے حوالے سے مزار ہے ایمیل چنائی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی سٹاک کے حوالے سے سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ سیچوئیشن ہے وہ کیسی ہوگی اس منی بجٹ کے بعد اور جو سٹاک مارکٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انویسٹرز آ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح مارکٹ کو اس کا امپیکٹ اس پہ کس طرح سے آئے گا کیونکہ اب ہم پہلے بھی پچھلے دنوں دیکھتے رہے ہیں جو حالات رہے ہیں اور بار بار ہم یہ بھی باتیں سنتے رہے ہیں کہ جی سٹاک سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اسی حکومت میں یہ پہلی دفعہ یہ بھی سٹیٹمنٹ سنا کہ جی سٹاک مارکٹ اگر اپ اینڈ ڈاون ہوتی ہے تو اس سے آپ معیشت کو نہیں دیفائن کر سکتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں اس میں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں جو سٹاک مارکٹ میں کمپنیز لسٹیٹ کمپنیز ہیں وہ لسٹیٹ کمپنیز جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی اس کو پاس آن کر دیں گی ان کی پروفٹیبلیٹی کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ میں نے جیسے پہلے پروگرام میں کہا آپ سے کہ اگر سترہ پرسنٹ ٹیکس لگا ہے تو شاید وہ بیس پرسنٹ پاس آن کر دیں تو یہ ان کی پروفٹیبلیٹی پہ ان کی ویابلیٹی پہ absolutely کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو کنزومر ہے وہ مارا جائے گا کہ یہاں مہنگائی کا ایک طفان آ جائے گا اور کنزومر جو ہے وہ اس کے برداشت کی قابل نہیں ہوگا زبیر بھائی نے بالکل صحیح بات کہی جو ہم long term vision کی بات کرتے ہیں کہ پانچ سال کی policy ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ ease of doing business کی بات کی گئی تھی تو یہاں تو جو amendments ہیں وہ ease of doing business نہیں ہے بلکہ الٹا جو ہے وہ چیزوں کو سخت بنا دیا گیا ہے بڑی بڑی industries ہیں جو پانچ سات industries ہیں جنہوں نے بڑے میں سمجھتا ہوں record profit بنائے ہیں اور یہ ساری listed company'ا ہیں تو ظاہر ہے stock market کی position میں کے board کے اوپر جو listed companies ہیں ان کا ایک unprecedented profit نظر آتا ہے جس کا ذکر پچھلے دونوں اخباروں میں بھی رہا اور حکومت اس کو اپنی بڑی فتوحات میں چامل کرتی رہی لیکن یہ فتوحات نہیں ہیں یہ فتوحات صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں ریٹ کا کہ ریٹ میں انہوں نے SPV company کو جو ہے وہ بھی ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے اور اس کے بعد جو dividend وہ ریٹ company کو دے گا اس پہ بھی ریٹ company کو جو ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا تو یہ صرف میرا سوال یہی آتا ہے کہ کتنی ریٹ company ہے پاکستان میں ہے تو یہ چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اصلاحات کی گئی ہیں اور اس ریٹ سے جو ہے وہ عام آدمی کو نہ فرق پڑتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچے گا بلکہ فائدہ جو ہے وہ ان چار پانچ مخصوص گروپ کو پہنچے گا جس کے لیے یہ کام کیا گیا ہے ٹھیک ہے very pertinent point اس کے پر بھی ہم بات کرتے ہیں میں ذرا جاتی ہوں زبیر بھائی کی طرف واپس زبیر بھائی یہ بھی بتائیے کہ درامت شدہ گیس جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس اس جیسی کے سسٹم میں لاکھے گیس کی اوورال قیمتوں میں اضافہ کرنے کی بات کی گئی ہے جبکہ گیس پنجاب کے لیے درامت کی گئی تھی سندھ کی اپنی پیداوار ہے تو سندھ کے عوام کو مہنگی گیس بھی ملے گی اور اگر مہنگی گیس بھی ہوگی تو ultimately پھر وہی پرائیس ہائی کہے یعنی کہ پھر پرائیس بڑھیں گے ایک طرف بجیلی کی بھی یونٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے گیس بھی بڑھا دیں گے پیٹرولیم کی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پھر چھے روپے کچھ پیسے کی مزید اضافہ ہو رہا ہے تو اس پہ تو کمرشلی بھی بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا دیکھیں تھوڑا سا اس کا جواب تھوڑا سا تبا ہے تھوڑا سا جی بلکل دیجے دیکھیں کونسٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل ہے ون فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے جی بلکل اس آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ میں کہتا ہے کہ جس سوبے سے گیس نکلتی ہے اس کے استعمال کا حق پہلے اس سوبے کو ہے ٹھیک ہے یہ بلکل کلیر ہے اور یہ اریجنل کونسٹیوشن کا پارٹ ہے سیونٹی تری کا کوئی امنمنٹ نہیں ہے اریجنل کونسٹیوشن کا پارٹ اب اس کو ہم نے ابائٹ کرنے کے لیے ہم کورٹ میں بھی ہیں ہم یہ کہتا ہے کہ سندھ سے بائیس سو سے تیس سو ایم ایم سی ایم گیس نکلتی ہے اس میں سے سندھ کو جو دی جاتی تھی وہی جیارہ سو گیارہ سو پچاس دی جاتی تھی اور فیلڈیں ڈپلیٹ ہوئی گیس کم ہو گئی تو یہ جا کے 940 اب آرہی ہے 930 940 اب جو ہے باقی آپ کنٹری میں جا رہی ہے میں اس کے لیے بلکل اس کے حق میں ہوں کہ ان کو بھی دینی چاہیے لیکن جب آپ کا ایلوکیشن جب میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا اگر آپ کراچی کے اندرسٹی پوری بند پڑی ہے جس میں کوئی آلٹرنیٹ فیول کا پوسیبلٹی نہیں ہے یہاں سمجھ دے کی بات گورنمنٹ کو یہ ہے فیلڈ گورنمنٹ کو ہم جو ہے نا پول پہ نہیں جا سکتے ہم گونڈ پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو جگائیں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں ہماری آپ کنٹری کے اندر پنجاب میں جگہیں سسکی بھی ہیں بہت بڑی بڑی جگہیں موجود ہیں جہاں یہ کون کو سٹوریج کر لیتے ہیں اس کو چلا لیتے ہیں ہمارے یہ پوسیبلٹی نہیں ہیں ہمارا ون ٹریک ہے ہم تو کئی سے بھی کئی انڈسٹری ہماری کنیکٹس نہیں ہیں کیونکہ ایک مشرف کے زمانے میں یہ آیا تھا کہ جی آپ بجلی نہ لیں آپ گیس لے لیں اور سی ایل جی بھی دو بجلی لے لوں یہ تو مناسب نہیں ہے اس کا سلوشن ہے ایک بڑا جو پروبلم اس میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں ار سال سردیاناتی ہے ٹھیک ہے ہم اسے جی سی جو ہے وہ بلوچستان سندھ کو کٹر کرتا ہے سوئی جو ہے وہ بلوچستان ہمارا زائر کا نام بھی سوئی گیس ہے وہ بلوچستان میں ہے اس سوئی سے ہم ہنڈرڈن ٹوئنٹی فائی مم سی دراؤ کرتے ہیں اور اس کے اگیس میں اسن جی پیل جو ہے وہ ایک سو ایک سو ایم سی ایم سی ایم دراؤ کرتا ہے جب سردیان آتی ہیں تو جو چالیس ایم سی ایم کا استعمال ہوتا ہے وہ دوستو پر چلا جاتا ہے سو اگر سارے سارا وہ جانے وہ اسن جی سی سے لے لیتے ہیں یعنی جتنا آرہا اس سے بھی زیادہ ایک سو پچیس میں لیتا ہوں اور دوستو دے رہا ہوں اگر آپ ہماری انڈسٹری بند کر کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ سیجنشن بھی دیا ہے میں نے رضا داؤ ساپ کے ساتھ میٹنگ کی دیتے ہیں اس میں میں نے یہ کہا کہ ریشنل ہوتا ہے کوئی ایک ورڈ تھا ریشنل ریشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو پچیس کے پر پچیس کے جتنا جیتنا جیس دے پرچیسار کو دےنا چاہیے وہ میں دوں پاکی اسن جی پیل کو جتنا دےنا چاہیے وہ وہ دے تاکہ جو نا یہ دونوں کلپ ہو جائے اور ہم کو نائنٹی سپور ایم ایم سی ایم جیس ہم انیسیسری دے رہے ہیں وہ اگر ہمارے سسٹم میں مل جائے تو ہم جان اس کے در ہماری اندسٹری کو ایزیلی چلا سکتے ہیں نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آئر لنجی کی جو بات کرتے ہیں نرخوں کی جو آپ نے بات کی جی جی میں نے یہ بات کی کہ آپ سے دیکھیں سردنیوں کے در آپ ہم سے پیٹھ کر بات کر لیں تاکہ ہم دو پچھے چار مہینے بھی ہم نے گیس کے ریٹ بڑھائے تھے اور آر لنجی تو ہم نے ایکسیسیم تھا یعنی اسم کا نو سو سو سی ایم ایم سی ایف آتا تھا تو ہم نے نو سو سی ایم ایم سی ایف کے علاوہ جب ہم نے نو سو ایم ایم سی ایف یا نو سو ایم ایم سی ایف کی جو زبود تھی بڑھانے کے اس کو ہم نے آر لنجی سنجیوں میں خرید دا کہ یہ پہلوستان کو جاتا ہے اور ہم نے اس کے جی تھائیس تاریخ تک پھٹ کیے پشلی سال اس سال انہوں نے کہا جی آر لنجی نہیں ہے ہمارے پاس مہین اب کنٹری میں جا رہی ہے ایس سنجی پیل جتنی آتی ہوں ٹوٹل سنجی پیل کو دی جاتی ہے ہمارے لیے وہ گیس انہوں نے کہا جی نہیں ہے اور ڈیڑھ سو ایس سنجی پیلوزانہ دیتے تھے نارمل دنوں کے اندر اس کو انہوں نے 75 کیا اور ابھی دو تین دن ہوگا کہ پہنٹیس تاریس آرہی ہے تو یہ تو ایس سنجی پیلوزانہ بنا پتر ظلم ہے کہ کراچی کے انڈسٹری کی کوئی آواز نہیں یا شاید ہم لوگ ہم کو بولنا نہیں آتا یا ہم بول نہیں سکتے جو بھی آپ سمجھے لیکن یہ پوزیشن ہے کہ کراچی کی انڈسٹری انتہائی زیادہ سفر کر رہی ہے ہم نے سکرنگ ہولیدے بھی کی پھر اس کے بات آج آپ آپ کو بتاؤں گے 66% پروڈکشن ایم پر ہو گیا ہے 66% رات کو 11 ساڑے 11 ساڑے بلکل 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 کچھ کل کچھ پڑسو کچھ کچھ کوئی ایک سٹیبیلیٹی بلکل 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 موجودہ حکومت ہی تین سال سے چل رہی ہے تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ جو ایک سٹیبیلیٹی ہوتی ہے وہ اس کی سکیورٹی بھی نہ تو کوئی رہ رہ رہا ہے اور نہ وہ نظر آرہی ہے تو اس سے تو کتنی زیادہ یہ پینفل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what would be happen in the next minute or next second ملکوش صحیح بات ہے انسیرنیٹی is at the highest level پہ ہے ارسل لینی اب یہ مسئلہ اس کا حل ہو سکتا ہے کیا مسئلہ نہیں ہے اگر روکتے تو اس کو ورائیم مجھ سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں ہم اس کو لے آؤ دیتے ہیں بلکہ 50% پیئیمنٹ ہوتی ہے اس کا چھولا کیسے جلے گا تو گورورمنٹ تو میری سفیسی نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں ہماری جو دوست ہیں اس جیسی میں جو اس level کو پوچھا تو آج مجھے سمجھ نہیں آتا لانٹی میں گیس کورنگی میں گیس نہیں آپ کے سائٹ کے اندر گیس بلکل نہیں گیس جا کھا رہے جا گیس مجھے 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 نہیں مجھے نہیں پتا جو باقی جو باقی گیس اس میں سے کچھ گیس جو ہے وہ SNGPL کو ٹرانسفر کر رہے ہیں پتا نہیں کیا اس کا حساب بھی مجھے تو نہیں مجھے کم از کم کافی اس کے اندر ریسرچ کرتا ہوں مجھے سمجھ آتی کہ 940 MMCF اگر گیس ہے 1000 MMCF ہے کسی کسی تیرے اس کا اکاونڈ کیا ہے میری سمجھ مجھے پتا بی ٹریک پتا ایم جان سب آپ سے بلکل چاہوں گی لازلی یہ فلکٹویشن جو ہے اتنی زیادہ انسٹینیٹی زیادہ اس سے سٹاپ پہ بھی کتنا امپیکٹ آ رہا ہے دیکھیں دیفرینٹلی امپیکٹ تو آتا ہے ایسا تو نہیں کہ نہیں آتا لیکن جو ہے وہ میں نے پھر کہا کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس بہت بڑا لیوریج ہوتا ہے کہ یہ کنزومر آئٹمز بناتے ہیں اور کنزومر کو پاس آن کر دیتے ہیں ان کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے ان کے پروڈکشن بھی کام ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ پاس آن کر کے نقصان کو پورا کر لیتے ہیں میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو جو افیکٹ آرہا ہے وہ اتنی بری طرح آ رہا ہے کہ ایک ہزار ساڑھے آٹھ سو سی سی تک کی گاڑی پر ٹیکس تھا ساڑھے سات ہزار اور اس میں زیادہ تر یہ چھ سو اور چھ سو ساڑھ سی 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 کی گاڑیاں تھی جو چھوٹی گاڑیاں پاک سزوکی جو چھوٹے گھڑوں میں جاتی تھی جو سولہ سترہ لاکھ روپے کی لوگ لے لیتے تھے اب اس پہ ایک لاکھ روپے ٹیکس کر دیا گیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہتا ہے کہ جی عام آدمی پر فرق نہیں پڑتا تو یہ بیچارہ عام آدمی جو ہے اس کے نصیب میں صرف موٹر سائیکل یا اس کے نصیب میں گڑا گاڑی یا گڑا گاڑی رہ گئی ہے کہ اسی پہ وہ سفر کرے گا اور کسی جگہ پہ نہیں جا سکے گا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو گورمنٹ بہت شکریہ زبین موتی والا صاحب آپ کا احمد چنائے صاحب آپ کا دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین یقینی طور پر پروگرام آج ہفتے کا آخری ہوتا ہے لیکن آج جو کہ منی بجٹ لائیا گیا ہے ایکانومی فائننس بل جائے ایکنومک وہ پیش کیا جا رہا ہے اور ایک ہنگامہ آرائی اس تک موجود ہے اور پھر وہی بات ہے کہ سیاسی رہنما تو اپنی آپس کی تنقید براہ تنقید کے حوالے آج کا سیشن بھی اور اس کے مزید سیشن بھی ہو جائیں گے لیکن جو طوفان آ چکا ہے مہنگئی کا وہ اس کو بیئر کرنا تو ایک عام انسان میں نے اور آپ نے اور اس کو بیئر کرنے کے لیے ہم جیسے لوگ پسر ہیں جو میں اور آپ اور عام لوگ ہیں وہ تو اس سے کوئی جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا وہ لوگ جو بیٹھے ہیں اسیمبلیوں کے اندر کہ اس سارے جو انیشیٹیوز وہ لے رہے ہیں اس کے بعد آخر کار عام آدمی کدھر جائے گا اور وہ کس کے پاس اور کس کے سامنے جا کے اپنی دعائی ہوئے گا اسی کے ساتھ جی اپنی میز باندہ صفیق کو دیجی جازت پاکستان زندہ پاد